مجھے دوستو میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر نالا سوپارہ ساکشی جولرز ہتیاکان معاملے میں نالا سوپارہ سوان ویپسائی سنگٹن نے جتائی ناراض گی آج 21 اگر سویر نالا سوپارہ پشم کے ساکشی جولرز نامک سونے چاندی کی دکان میں دو اکیات اروپیوں نے گس کر لوٹ کرنے کا سفر پیاس کیا اور سفلتا نہیں ملتی دیکھ دکان مالک ویپاری کشور جین کی دندہارے نرمم طریقے سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی اور بھاگ کھڑے ہوئے جس کے بعد معاملے کی جانکاری پر طولن نالا سوپارہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ پرطال شروع کر دی اسی بیچ شتر میں آس پاس کے سبی سوینڈ ویپاریوں کا جمعہ وڑا لگ گیا ہے ہم سبی سوینڈ ویوسائیوں نے نیجی طور پر ہوں الگ الگ سنس تھا وہ ویپاری سنگٹن کے سطر پر گھٹنا کی تیبر آلوچنا کرتے ہوئے اروپیوں کو جلد سے جلد گرفتہ کرنے کی مانگ کی آپ کو بتاتے چلے کہ ملی جانکاری کے انوصار نالا سوپارہ پشم استد ساکسی جویلرز میں صبح کے سمجھ دکان کے صفائی میں لگے دکان مالک کو چکمہ دے کر لوٹ کی ارادے سے گسے دو اگیات لوٹے رہنے دکان مالک سے تیجوری کی چابی مانگی ویپاری نے جب چابی نہیں دی تو دونوں اروپیوں نے لوٹ میں ناکام ہونے کے بعد دکان مالک پر دھاردار ہتیار سے تاورت اور وار کر لولوان کر دیا اور بھاگ چھوٹے ویپاری کو گمبیر حالت میں اسپطال پہنچا گیا تبی راست میں ہی ویپاری کی موت ہو گئی جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ اٹھنا ستر پر جمع ہو گئے تھے ان لوگوں میں جیدہ تر لوگ سوان ویوسائیز سے جڑے تھے جو اپنے صحیح کی دکان دار کی موت سے آہد تھے تو وہیں جس گتی سے نالا سوپارہ میں کرائم بڑھ رہا ہے ایک کے بعد ایک خوفنا گٹنا اپتلے کس دنوں میں سامنے آ چکی ان گھٹناوں کو چلتے اپنے خود کی سرکشے سے چنچید بھی دکھائی دے رہے تھے بیوری ریپورٹ سے ایف نیو دلائی ہو سر میرا نام سنگیگو پیلال جین ہے میں سریف سے نام ویپاری منڈل کا تعلقہ برموک ہوں اور نالا سوپارہ جولس ویل پر ایسکوشن کا کاریہ دیکھت ہوں سر کیا پورا ماملہ ہوئے کیا لگتے ہو یہ بھی نالا سوپارہ بسچیم میں ساکسی جولس نام کی دکان ہے یہاں پر کچھ تین چار ویکتی صبح کے ٹائم پر آئے دکان پر کچھ لوٹنے کی ارادے سے آئے تھے وہ لوگ اور بیوری کو بندک بنا کر بیوری نے کوشش کی نہیں لوٹے پر بیوری کو بندک بنا کر بیوری نے ہاتھا بھائی کی تو اس کے اسی چکر میں انہوں کو چاکو لگا دیا اور چاکو لگانے کے بعد وہ فرار ہو گئے اس گھٹنا میں برے ہو گیا پاڑے گی ابھی کیا پریسی کیا اور اس کو کیا دیا بس ہماری تو مانگے پولیس پرسسن سے جلدی سے جلدی وہ آرو بھی پکڑا جائے اور اگر بہت دہر ہوتی ہے تو ستیو سینا پالکر جللہ جو بھی ستیو سینا جو بھی ہمارے پتادی کارے ہیں سب ہم بیاپریوں کے ساتھ میں ہیں پوری ستیو سینا بیاپریوں کے ساتھ میں ہیں اور کچھ بھی آگے قدم اٹھانا رہے گا سر آپ کیا لگ رہے ہیں سورکسہ بیورسہ کا جو پرشنا ہے آج کیابینٹ مدر یہاں پر آئے تھے وہی پہ پورا بیاپریوں کے ساتھ میں چلے گئے تھے وہ اس کے بارے میں اس کے بعد یہ پوری گھٹنا ہوگی تھا وہی تو سوچنے کی بات ہے اتنی سورکسہ ہونے کے بعد بھی یہ گھٹنا گھٹی اس گھٹنا کے ہم نندہ کرتے ہیں سیو سینا اس گھٹنا کے نندہ کرتی ہے اور ہم تو کھالی پرسسن سے یہی مانگ کرتے ہیں ہماری بیاپری منڈل جتنے بھی بیاپری ہیں جو لے ستھنگے چلدی سے جلدی وہ آرو بھی پکڑے اور ہماری بھیاپاری کو نیای ملے ڈالا سبرا آپ گھٹनہ کے باردات ہوں ڈوڑا 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 نکلے ہوتے ہاتھ باندے ہوا تھا اور موبیل ملا نہیں ان کو لیکن سبیت سوہ دس بجے ادھر سے نکلے تو ساڑھے دس بجے وہ جاڑو باتا ہو گیا اور دس سالیس میں وہ اندر دو آدمی کچھے تھے اندر کچھ کے پھر انہوں نے چابی مانگی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا تو وہ انہوں نے کیا آگے نہیں دیا نیت دیا وہ ممالوب نہیں پڑا لیکن راہ دا تو خطرنا ہوئی پھر اس کے بعد میں ہم نے سب کو انپورنیشن کر کے اگر کھلتے ہی دکان ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا کریں ملائے جو لے سرسیشن کس طرح سے باقرام کرے گی اور کیا گھٹنا ہوئی اور پولیس سے آپ کو کیا جان کریں ملی اس کے بعد میں دیکھیں دن دہاڑے ایسٹی ڈیپو جو اسٹیشن روڈ ہے وہاں پر ایسی نرشنس ہتیا اتنے وار ان پر ہوئے آپ صرف ان کا چہرہ یا آپ ان کا سر دیکھئے اتنے وار ان پر ہوئے بہنا گھنٹہ تک لگاتار ان لوگوں نے وار کیا سامنے انہوں نے کشور جی نے بھی ان کے سامنے فائٹ کی لیکن آخر کیا ریزلٹ آیا ہمارا انسان چلا گیا ہمارا بیاپاری چلا گیا ہمارا ایک بھائی چلا گیا آج کل راکھی کا دن ہے آج ان کے گھر کی کیا حالت ہو رہی ہوگی یا ہم صرف سوچ سکتے ہیں ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے شاید کل وہ بہن کس کلائی پر راکھی باندے گی کل ان کی پتنی بچے کس حساب سے اور آگے آنے والے ٹائم میں ان کے سامنے تو کالا اندھیرہ چھا گیا ہے تو ایسی گھٹنا کہ ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم جولرز اسوسییشن کے یہی مانگ ہے پولیس پریشان سے کہ آپ جلدی سے جلدی ایسے آروپیوں کو ایسے ہتھیاروں کو ہمارے سمکش لائے اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کر دے اتنا آکروش ہے ہمارے سواردت کے وقت کون کو نے یہاں پہ موجود تھا سواردت کے سامنے دیکھیں کسور جی ہمیشہ اکیلے ہی رہتے تھے اکیلے کے حساب سے ہی کام کرتے تھے وہ اندر گئے اور اس کے بعد میں ایسا سننے میں آیا ہے جس نہ سنا ہے اس جان کرے گی ہساب سے بتا رہوں کہ پونے گیارہ بجے کے آس پاس دو آروپی اندر گئے اور انہوں نے ہاتھ باندھ کر ان پر چابی دینے کے لئے پریشن ڈالا مال تو باہر نہیں لگا ہوا تھا پر انہوں نے شاہ چابی نہیں دی ہوگی یا انہوں نے اس کا ویروت کیا ہوگا جو کوئی بھی کرے گا اپنے محنت پسین کی کمائی کوئی بھی کسی کو ایسے کیسے سوپ جائے اس کے بعد ان پر لگاتار وار ہوئے ان کے سر پر وار ہوئے ان کے چہرے پر وار ہوئے اور تجوری اندر سے کھول کر تو نہیں دیکھی ہے مال گیا ہے نہیں گیا ہے یہ سب پولیس پرسیشن میں جیسے خرائن کے بعد میں ہوتا ہے ان لوگوں نے پورا ڈال کر یہاں پر ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا ہے لیکن ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا آدمی چلائیں سر اس کے بار میں آپ جویلر ساسوسیشن دیکھیں اگر ہم لوگوں پر ایسے ہی بار ہوتے رہے اور ہم لوگوں کا جو خون بسینے کی ہمارے بیوی بچے اگر ہم مطلب ایک شینک سے کم نہیں رہ گیا ہم بھی وہ بھی وہاں سے گھر سے ایسے سوچتے کہ یہ گیا ہے تو یہ مورڈر پر ہی گیا ہے اور یہ واپس آئے گا یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم پورا پولیس پرسیشن سے اور سب سے یہی ہم کو نیویدن کہیں یا آپ کسی بھی روپ میں کہیں ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر آروپی ہمارے ہاتھ میں آئے اور انہیں کڑی سے کڑی سجا ہو اس کے بعد ہی ہم چینک کے ساتھ کیتنا ہے ان کا فیملی بیگراؤنڈ کیا تھا کیونکہ فیملی کے بارے میں زیادہ جانکاری تو کسی کو ہوگی تو وہ بتا پائیں گے لیکن کی وائیف لگا تار صبح سے یہاں پر مطلب وہ دیکھ رہی تھی کہ مطلب فون نہیں لگ پا رہا ہے تو میں انہیں دیکھنے جاؤں شاپ پر کیا ہوا ہے کیا بات ہوئے ڈیپین وغیرہ دینے کے لیے جیسے وہ آئے تب سے سب کو پتہ چلا یہاں پر آجوباجو والوں کو بھی کسی کو پتہ نہیں چلا بندگ نہیں ہوئے اور آج جیسے کہ ہمارے ادھیک صاحب نے بھی بتایا کہ ناراین رانے صاحب آ رہا ہے اور اس کے بعد میں اتنی سیکیورٹی ہونے کے بعد ہی ایسے گھٹنا دندہ 9 5 2 7 8 6 اتھوہ 7 7 3 8 2 6 7 7 8 6 پر سمپر کریں